بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت پریشان ہو آپ کچھ میری مدد کر دیجئے حضور نے گھر میں چک کرنے کے بعد کہا کہ بھئی تم کو میں بتاؤں معذرت کے ساتھ کہ میرے گھر میں اس وقت ایک خجور بھی نہیں ہے تو میں تو تم کو خود کچھ نہیں دے سکتا لیکن تم ایسا ہے عثمان کے پاس چلے جاؤ اور میرا سلام کہنا اور بتا دینا بے تکلف کہ میں اس لیے آیا ہوں بتا دینا میں نے بھیجا ہے وہ پہنچ گئے حضرت عثمان کے گھر پر نوک کیا ایک بار دو بار لیکن حضرت عثمان نے کوئی رسپانس نہیں دیا لیکن چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے اس زمانے میں وہ دروازے کے پاس کھڑے ہوئے نوک کر رہے تھے ان کے کان میں آواز آئی حضرت عثمان اپنی وائف کو تھوڑا سا ان سے ایک ایکسپلینیشن کال کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ کیوں تم نے چراغ انیسیسری اتنے دیر تک جلنے دیا تم کوئی چراغ فوراں بجھا دینا چاہیے تھا یہ تو تیل ویسٹ ہوا ہے اس کا اچھا جواب دوگی تم تو وہ بشاہ نے چھپ چھا واپس آگئے اللہ کے رسول کے پاس حضور نے پوچھا کیا ہوا انہوں نے کہا دروازے پہ گیا میں نے نوک کیا وہ نکلے نہیں لیکن میرے کان میں کا آواز آئی کہ وہ چراغ کے تیل کو تھوڑا زیادہ دیر تک خرچ کرنے پر اپنی بیوی سے کچھ کہہ رہے تھے تو جو خود اتنا غریب ہو وہ مجھے کیا مدد کرے گا تو میں نے تو مناسبی نہیں سمجھا کہ میں ان سے کہوں مجھے شرمہ یا ایسے شخص کے کچھ بارے میں کہنے میں تو حضور مسکر آئے اور یہ کہا کہ تم دوبارہ جاؤ اور پھر آواز دو پکارو وہ نکلیں گے باہر اپنی بات کہنا ان سے حضور کا حکم دھچرے گا پھر دوبارہ جا کے نوکیا اس مرتبہ حضرت عثمان فورا نکل آئے سلام دعا ہوئی کیسے آنا ہوا تو انہوں نے بتایا کہ میں حضور کے پاس گیا تھا انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے میں بہت ضرورت مند ہوں آپ کچھ میری مدد کر دیجئے ان کا بہت چاہا ہے بیٹھو کچھ کھلایا پلایا اس کے بعد بہت سارا سامان جو شاید مہینہ بھر ان کے گھر کے خرچے کے لئے کافی ہوتا کہا کہ خاندی میں بھیجتا ہوں میں تاکہ وہ تمہاری مدد کرے اس سامان بہت خوش تو ہوئے وہ لیکن وہ لوگ بڑے فرین تھے بہت بے تکلف تھے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اتنی مہربانی کی ہے تو ایک گستاخی اور کروں ان کا کیا بات ہے ان کا میں تھوچ دیر پہلے آیا تھا اور میں نے باہر سے یہ سنا کہ آپ اپنی شاید گھر میں مائیف تھی کون تھا آپ ان کو تھوڑی سی تنبیہ کر رہے تھے کہ چراغ کا تیل تم نے اتنے منٹ زیادہ کیوں جلنے دیا تو میں تو واپس چلا گیا یہ تو دوبارہ حضور نے بھیجا ہے تب میں آیا ہوں تو آپ کے پاس اتنا مال ہے تو پھر آپ نے اتنا یہ یہ تیل پر آپ اپنی بیوی سے جواب طلب کیوں کر لے تھے اس وقت حضرت عثمان نے عجیب جمعلا کہا ان کا بھئی دیکھو میرے بھائی یاد رکھی ہے کہ آپ لوگ حضرت عثمان ملٹی نیشنل بزنس کرتے تھے اس زمانے کے وہ ملینائرز میں سے تھے اور واقعی ملٹی نیشنل ان کا جو بزنس کا کاروان چلتا تھا جیسے آج کل کیا بولتے ہیں وہ ٹریلرز وہ جو مال لاتے ہیں تو وہ زمانے میں اونٹ ہوتے تھے تو ایک اونٹ کا قافلے کا سرہ مدینہ میں ہوتا تھا اور اسی اونٹوں کے قافلے کا دوسرا سرہ عراق میں ہوتا تھا ہنڈرز اف کلویٹرز تک ان کے وہ قافلہ چلتا تھا اور بالکل بلا شباہ یعنی اس زمانے کے دنیا کے چند امیر ترین لوگوں میں تھے تو حضرت عثمان نے جواب دیا کہ دیکھو دولت اللہ کے فضلیں بہت ہیں میرے پاس لیکن ایک بات سمجھو ہم لوگ اپنی عیاشی اور لگجری اس کے لئے نہیں کماتے ہم اس نیے کماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ضرورتمند بھائیوں بہنوں کی ہم مدد کرسکیں اور اچھے قوزز میں ہم حصہ لے سکیں یہ ہمارا مقصد ہے موسیقی